بسم اللہ الرحمن الرحیم فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اِهْدِنَا السِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَزِيمِ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلْمُوا تَسْلِيمًا الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا سَيِّدِي يَا حَبِيبَ اللَّهُ حمد و سنہ کے بعد نہیتی معزز ومحتشم سامین اکرام آج مرکز سرات مستقیم میں تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر انتظام انہیں اعقاد پزیم لبیک اسلام کانفرنس میں ہم سب شریک ہیں آج کا یہ پروگرام اسی سلسلہ کی کڑی ہے جو کہ پچھلے دو ماہ سے مسلسل مختلف پروگرامز ریلیاں احتجاج پریس کانفرنسیں کی جا رہی تھی ان کا ایک حصہ آج کا بھی پروگرام ہے اگرچہ اس پروگرام کے اگراز و مقاصد میں بہت سی چیزیں شامل ہیں لیکن میں ایک بات کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا آج کے پروگرام قائد محترم کنزل علماء مفقر اسلام مفتی ڈاکٹر محمد اشرف عاصف جلالی زیدہ شرپہ آپ کی بلا جواز جرفتاری کی مضمت کرنے کے لیے اور عقیدہ علی سنت کا دفاع کرنے کے لیے انہیں اعقاد پزیر ہے ہمارے قائد محترم کسی دنیاوی مقصد کے پیش نظر آج جیل کی صحبتیں برداشت نہیں کر رہے وہ جیل میں اس لیے بند ہیں کہ انہوں نے عقیدہ علی سنت کا دفاع کیا اور اس پر فتن دور میں جب ہر طرح سے فتنے سر اٹھا رہے تھے غیر تو غیر رہے اپنے میں پرائے بن گئے اس دور کے اندر جس بندے نے اسلام کا جنڈہ لہر آیا اور پیغام حق امت مسلمہ تک پہنچایا آج اس کی ان کو سزا دی جا رہی ہے تو میں قرآن مجید قرآن حمید کی ایک مثال آپ کے سامنے بیان کر کے اس بات کو ختم کروں گا اللہ عنہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرماتے ہوئے ان کی قوم کا بھی ذکر کیا کہ وہ قوم جس کو مسلی پکڑنے کا بہت زیادہ شوق تھا تو اللہ عنہ تبارک و تعالی کی طرف سے ان پر امتحان آ گیا کہ تم نے ہفتے والے دن مسلیاں نہیں پکڑنی ادھر یہ پابندی لگی ادھر آزمائش بڑھتی گئی کہ ہفتے والے دن پانی پر مچھلیوں کی اتنی کسرت ہوتی کہ پانی نظری نہ آتا اب وہ قوم جو کئی سالوں سے اس قام میں مسروف تھی ان کے لئے رکنا بہت مشکل تھا اب اس قوم کے اندر دو طرح کے لوگ تھے ایک وہ کہ جنہوں نے فوراں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حکم مانتے ہوئے مچھلی پکڑنے کو چھوڑ دیا اگرچہ کسرت سے مچھلیاں تھی لیکن حکم خدا اور حکم موسیٰ علیہ السلام کے عمل کیا اور دوسرے وہ گروہ تھے کہ جنہوں نے ہیلے بہانے سے مختلف حربیں استعمال کر کے ان مشنیوں کو پکڑنے کی کوشش کی اب یہ لوگ جنہوں نے مشنیہ نہ پکڑی یہ خود رکے بھی اور انہوں نے ان دوسروں کو روکا بھی اور بارہا روکا کہ تم عذابِ الہی کو دعوت دے رہے ہو تو تم ان چیزوں سے باز آ جاؤ اب یہ روکنے والے جو تھے یہ روک رہے تھے اور مسلسل روک رہے تھے ان میں سے چند لوگ بول پڑے کہ تم مسلسل انہیں روکتے ہو اور یہ باز نہیں آتے تو تم کہنا چھوڑ دو تم انہیں روکنا چھوڑ دو ٹوکنا چھوڑ دو یہ جو کر رہے ہیں ان کو سزا ملے گی تم نے نہیں کیا تم حکم پہ عمل کر گئے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے تمہیں کیا ضرورت ہے انہیں بارہا مرتبہ ٹوکنے کی اور دنیاوی اختلافات کو جنم دینے کی اور دنیاوی دشمنی امور لینے کی تم باز کیوں نہیں آ جاتے اس موقع پر ان لوگوں نے کہا تھا کہ ہم انہیں اس لیے روکتے ہیں قَالُوا مَعْزِرَةً اِلَى رَبِّكُمْ فرمایا کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں جب ہم سے سوال ہوگا کہ تمہاری موجودگی میں ایک پوری قوم میرے حکم کی نافرمانی کرتی رہی اگرچہ تم اس سے بھاگ رہے تم نے وہ کام نہیں کیا لیکن تمہارے سامنے لوگ میرے حکم کی دھدیاں اڑاتے رہے تو تم نے کیوں نہیں بول تم نے روکا تم نے کوشش کیوں نہیں کی آج ہم انہیں بار بار اس لیے روکتے ہیں کہ کل اللہ کے دربار میں ہمارا عذر قبول کر لیا جائے ہم اللہ کے دربار میں یہ کہہ سکیں کہ یارب ہم نے اپنی کوشش کے مطابق ہم سے جو ہو چکا ہم نے وہ ضرور کیا اور انہیں روکا آج قرآن کے اس مقام کو سامنے رکھو اور قبلہ قائد محترم کے اس عمل کو سامنے رکھو جب لوگ عقیدہ علی سنت کو مختلف انداز میں موڑ کے بیان کر رہے تھے اور کبھی نمو سے رسالت پہ اور کبھی نمو سے صحابہ اور نمو سے علی بیت پہ حملے کیے جا رہے تھے اس پر فتن دور میں تمام دشمنیوں کو موڑ لیتے ہوئے ہمارے قائد محترم نے آواز حق کو بلند کیا اور جب آواز بلند کی تو غیر تو غیرے اپنے بھی کہنے لگے تھے کہ تم چپ کیوں نہیں ہو جاتے کیوں اپنے رستوں نے کانٹے بچھانا چاہتے ہو کیوں اپنے اخلاق اداروں کو کرنا چاہتے ہو اپنی دشمنیاں کیوں بڑھانا چاہتے ہو تو میرے قائد کی زبان سے یہی کلمات نکلے تھے قَالُوا مَعْزِرَةً اِنَا رَبِّكَمْ قَالُوا مَعْزِرَةً دوسرا آمینیں بار بار اس لیے روکتے ہیں کہ شاید یہ در جائیں شاید یہ حکم کی نافرمانی کرنا چھوڑ دیں اور اللہ کا خود ان کے دل میں بیٹھ جائے آج بھی ہمارے قائد محترم کا یہ عمل پوری دنیا پہ واضح ہے اگر سے تنہ تنہا اکیلے حق کا جھنڈا لے کر نہرا رہے تھے پوری دنیا مخالف سمت میں تھی اس وقت بھی یہ پیغامِ حق اس لیے دے رہے تھے کہ شاید کہ کسی کے دل میں اتر جائے میری بات اور کوئی بندہ توبہ کر کے دوبارہ عقیدہ سنت پہ آ جائے آج اس کیے کہ انہیں سزا دی جا رہی ہے اے دنالی کفلے کے سوارو اے قائد محترم کے جان نسارو تجھے مبارک ہو اللہ نے ہمارے قائد کو وہ عمل وہ قول کرنے کی ذاکت دی ہے کہ جو قرآن و سنت کے این مطابق ہوتا ہے ان کا ہر فیل قرآن و سنت کے مطابق ہوتا ہے آج ہم ان کے دست شفقت کے سائے میں جب ان کے ساتھ جاتے ہیں تو ہمیں امید ہے کہ رب کائنات اس جہان میں بھی کامیابی دے گا اور قیامت کے دن بھی رب میرا قائد محترم کے ساتھ کے ہمارا بیڑا ضرور پار فرمائے گا مطابق ہوتا ہے مطابق ہوتا ہے مطابق ہوتا ہے